اسلام علیکم بیوٹیفور پیپل ہفیر آپ سپر ٹپر فائن آج میں بیف بنانے رگی ہوں وہ بھی شنواری سٹائل میں تو بینہ کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں یوریلی کڑا ہی یہ شنواری میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ڈالا ہے بس اس کو تھوڑا سا سوتے ہونے دیتے ہیں یہاں میں دیکھیں میرے پاس ون کے جی بیف ہے بیف بون لیس بھی ہے اور بون والا بھی ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیوں میں شبو آنا سٹارٹ ہوگی ہے تو اب ہم بیف کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس اس میں یوز ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹ اس کا مائنڈ باؤگلنگ ہوتا ہے اور اوپر سے اگر آپ اس کو مٹی کی ہنڈی میں بناتے ہیں میں کہتے ہوں چسٹ نہ آئی تو پیسے واپس مسائل جات ڈالتے ہیں ون ٹی سپون میرے نمک ایڈ کیا ہے آپ حسفے ضرورت ایڈ کریں اور میں تھوڑا سے زیرہ اور کلنجی ایڈ کر رہی ہوں یہ اوپشنل ہے دونوں آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں گوش نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے اور اسی بات پہ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا وہ ابھی تک تو پلیس سبسکرائب کر دیں اب میں نہ یہاں پہ ہشبو کے لیے ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی بادیان کا پھول دارچینی لونگ وغیرہ ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پورڈر یعنی کے ہلڈی پورڈر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس کی لک بھی تو بنانی ہے اب ہے میرے پاس پانی سے چھے ٹماتر ان کو میں نے دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے اب ان کو ہم ڈال دیتے ہیں ٹماتر میں نے سالے ایڈ کر دیئے ہیں اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کور کر کے رکھ رہی ہوں اوپر میں نے تھوڑا سا وزن رکھا ہے تاکہ دھواں باہر نہ جا سکے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ٹماتروں کی چھلکیں اتار لیتے ہیں چھلکیں میں نے سارے اتار لیے ہیں اب ان کو مکس کر کے ہم دوبارہ سے آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں بقتن پہ بقتن آپ دیکھتے رہنا کچھ گوشت جلدی ٹینڈر ہو جاتے ہیں اور کچھ لیٹ ہوتے ہیں گریباً تیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہڈی کے ساتھ گوشت سیپرٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ گوشت ٹینڈر ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیوں ہاتھوں کے ساتھ توڑنا بہت ہی مشکل ہے وہ بھی گرم گرم لیکن کوئی نہیں جٹا کروں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کتنا اچھا ٹینڈر ہوا ہے اب اس میں میں ایک پاؤں دہی ایڈ کر رہی ہوں دہی کو میرا فینٹ فوٹ لیا تھا اس کے پیس سارے میں نے ڈھیلے کر دیئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کی مطابق ایڈ کریں اور تھوڑی سی سبز میچے ایڈ کر رہی ہوں ان میں سے بیچ میں نے نکال لیا تھے بس گارنیشنگ کے لیے یوز کر رہی ہوں اب فلیم کو اور لوگ کر دیں تاکہ آئل سپلیٹ ہو جائے تھوڑی دیر تک آئل سپلیٹ ہو گیا ہے اب خوشبو کے لیے تھوڑی سی میں کسوری میتھی ایڈ کر رہی ہوں بس اس کو ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو آف کر دیں تو ہماری بیف شنوالی تیار ہوگی ہے بلکل لائٹ مسالوں والی کیچو گئیز ان دا نیکس ون ٹیل دین اللہ حافظ